ہاں جی آج کل مامین فیسٹیشن کے اخلاف پہ کمپین جنرزان جارہے ہیں تو اس کے لیے پیچھر کو جینر ہو رہی ہے اور میں کیونکہ ماسٹر ٹرینر ہوں تو اس لیے ابھی جا رہے ہیں مامین پہ لکھ جانے ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیچر کو ہم ایڈوارسٹر کو دیکھنا ہے ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں آپ کو اگر کوئی کمپین کے سلسلے میں سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آئیے ہم مجھ کے ساتھ دورمٹ بوائل ہائی سکول نمبر ایک کمپین سے پہلے بھی پوچھ سکتے ہیں اور کمپین کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی کمپین کے دوران ڈیفیکلٹی آتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ سر کے باتوں کو ایک دفعہ روائز کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا فریش بھی ہو جائے اور مجھے بھی تسلیح ہو جائے کہ میں نے بھی وہ جو مجھے پیسے چار ملنے ہیں میں نے حلال کر لی تو ہم بات کر رہے ہیں سائل ٹرانسمنٹڈ ایلمنٹس زمین سے ٹرانسور ہونے والے کیڑے وہ جب امیم باستر کہتے تھے وہ پیچھے والے باتیں نہ کریں ٹھیک ہے تو کہہ رہے کوئی دو منٹ دیں ہم زیادہ ٹائم نہیں دیں گے آپ پھر باتیں کرتے ہیں سائل ٹرانسمنٹڈ جو زمین سے ٹرانسور ہونے والے کیڑے ہیں ٹوٹی اس کمبین میں ہم تین ہی کیڑے لے رہے ہیں ویسے بہت سری اقسام ہے ٹیپ وارم ہے لیور فلوک ہے لیکن وہ ہم ڈسکاس نہیں کریں گے ہم رونڈ وارم، ہوپ وارم، ویب پارک ٹھیک ہے جی ہم ان تینوں ہی کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب بچوں کو کیسے ہو جاتے ہیں یہ کیڑے ننگے پاؤں چلنے سے مٹی میں کھیلنے سے اچھے جو اس کتاب میں ایک چیز لکھی ہے کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے نہ دیں اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں وہ خیر آپ نے اسی طرح رٹا مارنا ہے جس طرح لکھی ہوئی ٹھیک ہے جی تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں ڈاکٹر آپ نے ہمیں تو اس طرح بتایا میری موہ موہ ہو جائے گی مٹی میں کھیلنے سے ننگے پاؤں چلنے سے کچھی سبزیاں پھل بغیر دولیوی کھانے سے ٹھیک ہے اور جو یہ نہ واشنوں کے بعد ہاتھ نہ دونے سے ناخن بڑے رکھنے سے اکثر کیا ہوتا ہے ہم جب بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں کوئی سوچ رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ میں بھی یہ کرتا ہوں آپ بھی یہ کرتی ہیں ناخن مومن ڈال لیتے ہیں جب وہیں سے ایک کیڑے ہی ٹرانسور ہو جاتے ہیں اچھا اب کیڑے ہو گئے بچوں کو سوال یہ ہوتا ہے جی یہ ساری بات ٹھیک ہے سینس لکھ رہی ہے تو کوئی غلط نہیں لکھ رہی ٹھیک ہے جی سینس میں کوئی وہ باتیں نہیں ہوتیں سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایکسپریمنٹل باتیں ہوتی ہیں اور ساری ہم چیزیں ثابت کرتے ہیں تو ہمیں ہی ہونا ٹھیک ہے ٹیجروں کو کیوں جو روت پڑ گئی تو دیکھ لیں کہ ہر دفعہ کلاس میں دو تین چار بچے ایسے آ جاتے ہیں جن کو ہم سر جی کیا کہتے ہیں پھوتے دے پترہ پڑتا نہیں ہے پھوتے پڑتا نہیں ہے کچھ بھی الکاپ ریکنگ سے ملتے جلتے ہی ہم ان کو دیتے رہتے ہیں اصل مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھ آر سفرنگ وید ڈیفیشنسی آف ہیموگلوبین ٹھیک ہے جی ہیموگلوبین کی بیسے تو سارے جسم میں گھومتی رہتی ہے لیکن جب دماغ میں کام ہوتی ہے برین کے اندر اس کی ڈیفیشنسی جب مطلب جس کی کام ہوتی ہے تو برین میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ بہت سویر قسم کی ایڈک پیدا کرتی ہے اس ایڈک سے یا اس سے کیا ہوتی ہے کہ اٹنشن جو ہے نا وہ نہیں رہتی بچے کے وہ توجہ ہی نہیں دیتا آپ کے سبق پڑتا ہی نہیں ہے اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اگر ہم وہ ستارے زمین پر اگر آپ لوگوں نے دیکھی نہیں دیکھی تو میری ریکمینڈیشن پر دیکھ لیجئے گا کمیٹیچرز کے لیے وہ اچھی موی ہے تو وہ دکھاتے ہیں نا کہ اس کے دو فگرز اوڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح اس کے سامنے فگرز اوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے مارنا کوٹنا نہیں ہے بچے کو نشندہ ہی کہنا اس کمپین سے فیدہ یہ ہے کہ آپ کو بھی بیسک اے بی سی آنی چاہیے کیڑوں کے متعلق تاکہ آپ اپنے بچوں کی بھی لوک آفٹر کر سکیں ٹھیک ہے اب یہ بات ہوگی کہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی ایک تو اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اپنے بچوں کے لیے اب کھیڑے ہو گئے ہیں اثرات تھوڑی دیر کے لیے اثرات نوزیا ووم ٹینگ سردار چکر آنا اس طرح کیوں گے دیر پا وہی ہے انیمیا انیمیا کہتے ہیں جب ایرن کی مطلب سوری ایمگلوبین کی ڈیفیشنسی ہونے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی کتنی جو گیون لیول دیا ہوتا ہے اس سے جب کام ہونے شروع ہو جاتی ہے تو انیمیا انیمیا جو ہے پھر یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ ہو گئے اب کیا کریں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے گولی دینی ہے گولی پھر جب ہم آتے ہیں تو کرتے ہوں اوہ یار ایک دم پانچ سو میلی گرام ٹھیک ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ ہمیں سمجھانے کے لیے جب ہم چھوٹے تھے تو بتاتے تھے کہ جی پانچ سو کو ازار کو کروڑ کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں تو زیرو انسر آتا ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم کسی فگر کے ساتھ یونٹ لگا دیتے ہیں تو وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے یا ویلیو ایبل ہو جاتا ہے ایک چیز کے ساتھ لکھا ہوتا ہے سر پانچ سو ٹن بڑی چیز ایک ایساتھ پانچ سو میلی گرام تو بیلگل چھوٹی سی جو آپ گولڈ بنواتے ہو ایک تولہ اس میں دس گرام ہوتے ہیں اور دس گرام کے اندر ایک گرام لیتے ہیں اور صرف ایک گرام میں ازار میلی گرام ہے اس کا یہ ایک ایسہ ہے آدھا پانچ سو میلی گرام تو یہ کوئی ارنی بڑی چیز نہیں ہے ہاں گولی تھوڑی سی آپ کو موٹی ضرور نظر آئے گی اس لیے کہ گولی کو اس ٹمک کے تضابیہ سے بچانے کے لیے موہ کے انزائم سے بچانے کے لیے جیلیٹن میں دوائی کو بند کیا جاتا ہے تاکہ وہ پراپت جگہ پہ جا کے ڈیزار ہو بلڈ میں اپزار ہو تاکہ کیڑوں کا سانس جا کے بان کر سکے یہ ٹیبلیٹ گورنمنٹ نے آپ کے لیے اس کمپینن کے لیے اسپیشلی بنوائی ہے کہ یہ چوئے بل ہے بچے کو بہلے چو کرانی ہے اور پھر پانی دیا دینا ہے اب جب پانی دیں گے تو باز وقت گولی پھانس چاہے گی تو آپ نے آپ کی بکلیٹس میں لیکہ کار لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرنے پانی پلانا ہے سکون رہنے خود بھی بچے کو بھی رکھنا ہے اگر تین دفعہ کرنے سے نہیں ہو رہا چار دفعہ کرنے سے نہیں ہو رہا ساتھ ہی بچے کے ساتھ موگ کرنا ہے قریب دین بی ایچ ایو میں جانا ہے بی ایچ ایو والوں نے آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے اگر نہیں حل کرنا تو بچہ ان کے ہندوگر کرنا ہے اور آپ وہاں سے واپس آپ نے آ جانا ہے آگے ان کی زندہ ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پہ بھی آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک ہو گیا گولی کھالی اس کے بعد اس کو کھارے شروع ہو گی ہے تب بھی کوئی حشو نہیں الٹی آنے شروع ہو گی لیکن چھے گنٹے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے آفٹر سکول تو پھر وہ ایڈورس افیکٹ میں نہیں ہے دین وہ کوئی انسیڈنٹ ہے اتفاقی ہے جیسے ایک دن بندہ پہلے یہاں سے فت جنگ آئے پلوان کے چارٹ کھا کے چلے جائے اور اگلے دن یا دو دن بعد اس کو موشن لگ جائیں تو کہے وہ پلوان میں جلت چارٹ سیڈنٹ ہے تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ گولی کو کوئی آپ کو برا بلہ کہہ تو آپ نے بتا دینا ہے جی چھے لوگ ہونا تھا وہ اچھ پانچ چھے کھنٹے کا اندر اندر ہونا تھا وہ آپ نہیں ہوئے یہ ساری وہ بیسک ای بی سی ہے کمپینڈ کے مطلب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگے بہت سارے کوسٹن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو پہلے سیشن ہو چکے ہیں اس میں لوگوں نے پوچھا جی کن کن بچوں کو نہیں دے سکتے تو ہم جو بچہ کسی قسم کی بھی کوئی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں یا پریویس کمپینڈ میں اس کو اسی دن کوئی ایڈوار سفائٹ کی ہو تو ایسے بچوں کو نہیں دے نہیں جس بچہ نے ناشتہ نہیں کی ہوگا ہے وہ اس کو بھی نہیں دے چار کوئیسن ہیں یہ آپ نے لازمی پوچھ لینے چار کوئیسن پورے کر کے آپ کا بچہ کوالیفائیڈ ہو جائے گا ٹیبلٹ لینے کے وہ اس کو کھلا دیں ٹھیک ہے جی پلیس اب آپ کو یہ باری ہے کوئیسن کرنا پہلے اس کو چیو کرانا ہے بابل گم کی طرح چیو کرانا ہے چھو بارا اس کے بعد پاک سر کے بیمان کے تک ٹرینڈی میں کے پانی کے پانی کے نہیں مطلب وہ مختلف سیچیویشنز میں مختلف ہے کہ پرابل سان ہو جائے ہاں اگر ایک لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے باز ٹھیک حضرت میں ہم نے کہا کہ نہیں ہے ٹھیک 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 � موسیقا